ہمارے پاس دو امجز ہیں ایک یہ چارچ ہے اور دوسرا یہ ہارس رائیڈر ہے اس ہارس رائیڈر کو ہم اس چارچ کے آگے اڈجسٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس ہارس رائیڈر کا بیک گراؤنڈ رموو کریں گے گئے پراپرٹیز پینل پر اور رموو بیک گراؤنڈ کر دیں گے رموو کرنے کے بعد اسے کنوارٹ ٹو سمارٹ اوجیکٹ کریں گے اور اسے میں ٹریک کروں گا اور لے جاؤں گے اس چارچ کے بالکل سامنے اسے کچھ اس طرح سا بگر کروں گا اور اسے بلکل یہاں پر میں سیٹ کر دوں گا سیٹ کرنے کے بعد یہ جو اس پر گرینری تھی اسے میں اس لئیر کو سیڈک کروں گا اور اریزر ٹول کو سیڈک کروں گا سب سے پہلے اسے کروں گا راسٹ رائیز ٹو لئیر اور اریزر ٹول کو سیڈک کروں گا سیڈک کرنے کے بعد اسے میں کچھ اس طرح سے ریموو کر دوں گا یا اسے میں یہاں سے لوں گا کوئی سیلیکشن ٹول اور یہاں پر ایک دفعہ پریس کروں گا اب میں لوں گا اریزر ٹول اور اسے میں اریز کر دوں گا کنٹرول ڈی پریس کروں گا اور کچھ اس طرح سے اب میں کنٹرول اور لیفٹ کلیک کروں گا اس پر اور یہاں سے میں جاؤں گا سیلیکٹ میں اور یہاں پر جاؤں گا موڈیفائی اور کنٹریکٹ اور اسے کر دوں گا ایک اوکے کر دوں گا جس سے اس کی امر سے گرینری کچھ کم ہو جائے گی اب میں اس کی جو برائٹنیس ہے اسے ہلکہ سے کم کروں گا جاؤں گا میں یہاں سے لیولز پر اور اسے کروں گا کلیپنگ ماسک اس کے ساتھ اور لیولز کو تقریبا کر دوں گا میں ٹونٹی کچھ اس طرح سے اوکے اب میں اوپر والی لیئر اور نیچے والی لیئر کو سیلیکٹ کروں گا کی بورڈ سے پریس کروں گا کنٹرول ای جس سے یہ دونوں لیئرز مارچ ہو جائیں گی اب میں اس کا ڈراب شیڈو کریئٹ کروں گا یہ جو اس ہارس کے فوٹس ہیں اس کے نیچے میں ڈراب شیڈو کریئٹ کروں گا ڈبل کلک کروں گا جس سے ڈراب شیڈو کا اپشن آ جائے گا اسے میں رکھوں گا نائنٹی اور اس کا جو ملینڈنگ موڈ ہے اسے کر دوں گا ملٹیپلائی اور یہ جو سائز ہے اسے کر دوں گا ٹین اور ڈسٹنس فائیو کر دوں گا اور اسے آنچیک کر دوں گا اور کر دوں گا اوکے اب اس کا ڈراب شیڈو کریئٹ ہو چکا ہے لیکن اب ہم اس جو ڈراب شیڈو والی لیئر ہے اس پر رائٹ کلک کریں گے اور کریئٹ لیئر کریں گے جس سے اس کی ڈراب شیڈو والی لیئر علیدہ ہو جائے گی یہ اب نیچے آگئی اس طرح سے اب میں اس لیئر کو سلیٹ کروں گا اور یہاں سے لیں لوگا اریزر ٹول اور اس اوپر والی لیئر کو میں جو شیڈو ہے اسے میں اریز کر دوں گا صرف میں اس کے جو فوٹس ہیں اس پر ہی اسے رہنے دوں گا اور کر دوں گا اسے کچھ اس طرح سے اب جو ہے جو ہمارا ڈراب شیڈو ہے کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا اسے بھی میں رمو کر دوں گا کچھ اس طرح اب ایک دفعہ اور ہم اس کا ڈراب شیڈو کریئٹ کریں گے ڈبل کلک ڈراب شیڈو اور یہ جو اس کا ڈسٹنس ہے اسے ہم فائی بھی رہنے دیں گے اور سائز جو اس کا ہے اسے ہم کرتے ہیں گے ٹونٹی اور اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے اسے ہم ملٹیپلائی پینے دیں گے اور کر دیں گے اوکے پھر دوبارہ اس پر کلک کیا ڈراب شیڈو پر رائٹ کلک اور کر دیا کریئٹ ٹو لیئر اور اوکے کر دیا اب دوبارہ سے ہم اریزر ٹول لیں گے اسے اریزر ٹول کو سیلیکٹ کیا اور اسے میں دوبارہ سے اریز کر دوں گا اور اسے اس طرح اب ہمارا جو ڈراب شیڈو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب میں ان تینوں لیئرز کو لوں گا اور کی بورڈ سے کنٹرول ای پریس کروں گا جس سے یہ تینوں لیئرز مرج ہو جائیں گی اس اوپر والی لیئرز کو میں نیم دوں گا ہورس مین اور نیچے والی بیجی اب میں جاؤں گا اس ہورس مین کو سیلیکٹ کروں گا جاؤں گا ایمج میں اور یہاں سے میں جاؤں گا ایجسٹمنٹ اور بیچ کلر پر کلک کر دوں گا اب میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ہورس مین اور نیچے جو یہ آگیا بیگراؤنڈ اور نیچے جو ہے ہورس مین آگیا تو کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ہورس مین بیگراؤنڈ کے ساتھ مرج ہو جائے گا اب ہم اس پر فینل جو ہے وہ اپلائی کریں گی ایک کلر لوک اپ جس سے یہ کمپلیٹلی اس کے ساتھ بیچ ہو جائے گا جو گئے ٹونٹی فائب یہ بیسٹ ہے اور اب ہمارا جو فینل ایمج ہے وہ لیڈی ہو چکا ہے کسی بھی ایمج کا ہم بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے یا پھر کسی بھی ایمج کو ہم کسی اور ایمج کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں موسیقی